اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سہت و تندرسی والی لمبی زندگی دینا کہانی آپ تو اسے بچائے خوش رہا کریں خوشیاں بٹا کریں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیا کریں چسکہ کچن ویدھی بابیں وڑے ہی میٹے میٹے چسکے تیار کر رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں کھوئے والے غلاب چمل جو بہت ہی مزیدار اور یہ میری روکیسٹرڈ ویڈیو جو کہ مجھے بنانی پڑی ابھی چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آدھر کلو کھویا لے لیا ہے اب میں اس کو کپ میں میجر کر کے بتاتی ہوں کیونکہ آپ کو بھی آسانی ہو سمجھنے میں اس سے آپ کے جو غلاب دا میں وہ پھٹیں گے بھی نہیں یہاں پہ میں نے یہ دو کپ کھوئے کے لینے اور یہ دبا دبا کے نہیں کرنا یہ ہمارے تقریبا دو کپ کے قریب میں ہمارے پاس یہ کھویا ہو گیا ہے اچھا کھویا جو ہے وہ لسہ کھویا کے نام سے لیجئے گا اس سے جو غلاب جامن ہیں وہ بہت پیسٹی بنتے ہیں اب ہمارا جو دوسرا کام ہے وہ ہے اس میں اگر آپ کو جو ہے آپ خالی کھوئے کو مسئل کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر اس کو تھوڑی جو حلوائی حضرات کھوئے والے غلاب جامن بناتے ہیں وہ اس میں میدے کا استعمال لازمی کرتے ہیں تو دو کپ میدہ آدھا کپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کپ میرے پاس میدہ ہے یہ اگر آپ ایک کپ کھویا ہے تو یہ اس کا تیسرا حصہ میدہ ڈالے گا ٹھیک ہے آسان الفاظ میں یہی ہے کہ یہ ایک کپ اگر آپ کھویا لے رہے ہیں تو آرام سے آپ اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ میدے کا لیجئے گا تو یہاں میں نے دو کپ لے رہی ہے تو یہاں ہاف کپ میرا جو ہے یہ میدہ چلا جائے گا اب اس کا دوسرا ہے کہ آپ ایک تو کھلا برطن لے پرات لے لے بڑی ساری ٹوے لے لے جس سے آپ کی جو مسلنے کا جو وہ آپ کا آرام سے دور تک آپ کا خال چلا جائے اس کو آٹے کی طرح اس کو خوئے کو اور میدے کو اس کو اس کے اندر بلکل اس طرح مسلنہ ہے کھویا جو ہے وہ آپ کا چکنا ہونا چاہیے کھویا جو ہے کھویا جو ہے اچھی پولیٹی کا لیجی دیں یہ رکھیں جیسے میں مسلنے ہوں میرے ہاتھ میں یہ چکنا جو آئل آ رہا ہے تو اس طرح کھویا کو میں اس والے ہتھیلی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے دبا دبا کے دور تک مسلتی بھی لے کے جا رہی ہوں کیونکہ اس کو ہمیں اچھے سے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی لمس نہ ہو اور اسی طرح پانس اچھے منٹ ہم اس کو اسی طرح ہی مسلتے رہیں گے مرکوی کیونکہ مرکوی کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ جب آپ یہ دیکھیں سخت ہو گیا ہے تو خوئے کو تھوڑا سوف کرنے کے لیے یہاں پہ میں تین چا چمچ کے قریب دودھ کا شامل کروں گی اور اس کو ایک سے دو منٹ پھر دوبارہ سے مس لوں گی تین سے چا چمچ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کروں گی تاکہ خویا جو ہمارا وہ دوبارہ سے سوف ہو جائے یہ ہم نے اچھے سے چکنا کر لیا ہم نے ایک گولی تیار کر کے دیکھی تھی بہت اچھے سے ہماری گولی بن رہی ہے تو اس کے بعد بھی ہم نے اس کو ایک ٹیسٹنگ کریں گے وہ فرائی کرتے بعد تب تک ہم چاسنی تیار کر لیتے ہیں جتنی ہم کو چینی لینی ہے اتنا ہی ہمیں پانی لینا ہے یہ میں دو کپ سے قریب چینی لینی ہے اور دو کپ میں ہی پانی ڈالوں گے میں اس کو اپر رکھوں گی پکنے کے لیے یہ دو سے تین جو ہے میں نے الیچیاں اس میں مو کھولی ہیں اور وہ شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو شامل کرتے ہیں نہیں ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ کوٹ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کی گولی تیار کر کے چیک کرتے ہیں اس کا ایک دفعہ یہ اچھے کھوئے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ہلکا آپ دیکھیں آئیل آرہا ہے یہ میں نے کھویا جو ہے یہ ہلوائی سے لیا ہے جو خود اسی کھوئے سے بناتے ہیں تو اس جیسے یہ بڑیا کولیٹی کا انہوں نے ہمیں دیا ہے آپ نے یہ غلاب جامن کو ڈائریکٹ نہیں ٹس کرنا بس آپ نے اگر ہلانا ہے تو آئیل کو ہلائیں گے یہ خود بخود پھول کے اوپر آ جائے گی اس نے اب چھوڑ دیا ہے یہ اچھے سے خود بخود ہلتے ہوئے یہ ہم آئیل کو ہلاتا جائیں گے اور یہ مکس ہو کے خود بخود پھول جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل پر فیکٹ ہے دوسری سیٹ پر ہماری چارسلین جو ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے دانا جو ہے یہ سارا جو اچھے سے گھل چکا ہے جب تک یہ بلکل اچھی سے مکس ہو جاتا ہے اور یہ چپ چپا سا ہو جائے گا کیونکہ ہمیں تاروار نہیں چاہیے اس میں گلاب جاملی میں کسی قسم کا کوئی کریک نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو ڈو گن کے بہت اچھی سے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو باقی جو ڈو ہے اس کو ایک دفعہ مسل کے تو ہم اس کو سپاٹ کرتے ہیں اس میں گولیاں بنانی ہے ہم اتنے اتنے یہ لویاں کٹ لیں گے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا پہلے پیس کرنا ہے پھر اس کو تھوڑا دباتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ یہ کسی قسم کا پرڈ آئے تو پھر آپ اس کو ہلکا سا دبا دیں ایک دفعہ مسل لیں پھر اس کے بعد پھر اسٹارٹ کیجئے گا یہ اسی طرح میں بنا بنا کے رکھتی جاؤں گی اچھا آئیل کے ٹمپریچر کا لازلی کیا رکھے گا یہ میرا جو آئل ہے وہ میں نے نیچ سے بند کر دیا تھا اور ایک دفعہ میں اس کو بند آئل میں ہی رکھوں گی بہت ہلکا سائیے آپ ماجس کی تیلی ڈال کے بچہ کر سکتے ہیں بابلس بلکل لائٹ سے آنے چاہیے ہیں اور یہاں پہ میں کیا کروں گی تھوڑا سا میدہ چھڑک دوں گی یہ نیچے جا کے بیٹھ جائے گا جس سے ہمارے جو گلاب میں جب نیچے بیٹھتے ہیں تو لگیں گے نہیں ابھی میں نے آگ بھی اس میں نہیں جلائی کیونکہ جو آئل ہے میرا وہ ٹیسٹنگ میں کر رہی تھی اس میں ہی میرا اچھا خاص آئل گھرام ہو چکا تھا اب میں آدھے سے بھی کم ڈالوں گی یہاں پہ دیکھیں میں بلکل آئل کو سیرف ہی ٹچ کر رہی ہوں گلاب جامن کو ڈائرٹلی ٹچ نہیں کر رہی ہوں اور یہ اسی طرح گھومتے جائیں گے اور جب یہ تھوڑا سا کلر پکڑ لیں گے تو پھر میں ہیوں گھول گھوماتے ہوئے سب پہ کلر ایک جیسا لے آؤں گی یہ لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اور الحمدللہ میرا ابھی تک کوئی گلاب جامن نہیں پھٹا اور نہ ہی میں کسی قسم کا کوئی کریک آیا ہے اور یہ بہت زبردست سے بن کے ریڈی ہو جائیں گے ابھی یہ جان پکڑ رہے ہیں اگر اب میں اس کو ٹچ کروں گی بھی نہ تو یہ کہیں نہیں جائے گا لیکن جب سٹارٹ میں ہوگا تو آپ نے اس کو بلکل بھی کٹچی یا کسی قسم کا کوئی بھی ٹولس نہیں لگانا اب میں ان کو اسی طرح گھما گھما کے کیونکہ اب آنچ جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دی ہے پہلے میں نے آگ بھی ان میں جو بند کر دی تھی تاکہ اسی لئے وجہ سے یہ دیکھیں ارام ارام سے ہی پک رہے ہیں تو یہ اندر تک پکیں گے اگر ہم فوراں اوپر سے کلر آ جائے گا اور یہ بھی جو اندر کا جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں پکے گا کچھا پر نہ آئے گا کیونکہ ہم نے میدہ شامل کی ہے نا اس کے اندر تو اس کو بھی تو پکنا ضروری ہے تو بس اسی طرح ہم ان کو اب ہم ان کو اس کے اوپر دیکھیں آرام سے گھما رہے ہیں تو کسی قسم کے کوئی اچھا گلاب جامن میں بنانے میں بلکل جلدی مت کیجیا کیونکہ جب آپ آنچ تیز کر کے فوراں سے فرائی کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے بلکل ذائقہ جو باہر والا نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے دیکھیں آپ ہی مجھے ٹائم لگ گیا ہے ایک وہ فرائی بیچ فرائی کرنے میں بیچ فرائی کرنے میں ڑھا تھا یہ میں 5 مینٹ کے بعد تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو میں اس کے چاشنی کے اندر شامل کروں گی اور اس کو میں ہلکی آنچ پر ڈھک کے 5 سے 6 مینٹ یا آدھا گھنٹہ رکھوں گی تب تک میں دوسرا بیچ تیار کروں گی پانچے جو کالا ہلاپ جمن چاہیے پانچے جو کالا ہلاپ جمن چاہیے لائٹ آنچ ہم ہلکی ہی رکھیں گے کیونکہ یہ کالے ہوں گے تو اس کے اندر سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں ہمارا اچھا خاصا کلر آ چکا ہے دار کالا گلاب جمن آپ کو اس سے بھی کالا کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کالا کرنے سے پھر اپر کال کا کڑواہ نہیں آگا اس وجہ سے میں اس کو بہت زیادہ کالا نہیں کروں گی بس انتنا ہی ہے ایک منٹ کے بعد میں اس کو نکال دوں گی کیونکہ میں نے آنچ بہت ہلکی رکھی ہلکی آنچ پر میں نے فائی کیا ہے اور یہاں بھی دیکھیں میں نے جو پہلے گلاب جمن ڈالے تھے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے سے پھول چکے ہیں اور انہوں نے پورا سیرہ جو اپنے اندر سوک کر لیا ہے اور اسی طرح ایکے کر کے یہ اتنے سوفٹ بنے ہیں یاد دیکھیں کتنے سوفٹ ماشاءاللہ اور اسی سیرے کے ساتھ بھلے میں نے جو پہلے میں نے جو پہلے میں نے جو پہلے اور اسے چکے میں ماشاءاللہ آدھا کلو کوئے سے اتنے سارے غلاب جامن بنے ہیں یہ دیکھیں اس دش میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اور یہ میری مانو نے تو کالا غلاب جامن پسند کیا ہے ملو کے لئے لائک کریں اور پہر میں کچھ بہت دو چاری ویڈیو کو شکنے دیکھیں جس کیسے سپیشل میں ہمیں میٹھی ٹھیک آنے والی ہے اس میں جو ٹائی کیجیے گا اور ہمیں پیٹ بیک جلو دیجیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی لائک سبسٹرائب کرنا مجھے بھولا کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہم کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے بس آپ کا پیارا ایسا کومنٹ اور لائک سبسکرائب ہمارے لئے خوصلہ بڑھاتا ہے تو ضرور لائک سبسکرائب کیا کریں ہمارے چینل کو اور ہمیں بتائیں ہماری گلسیاں بھی بتائے کریں ضرور چلتے ہیں دعاوں میں یاد اچھے کا پھر لوگ کہیں گے بہت ہی پیاری منزدار سی ریسپیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ